تو ناظرین لاہور کی فضاء بدلصور آلودہ ہے 601 ایک او آئی کے ساتھ پہلے نمبر پر موجود ہے ملتان کا ائر کوالٹی انڈیکس 571 ریکارڈ کیا گیا پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں ملتان کا دوسرا نمبر ہے شہریوں کو غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت کی گئی ہے جبکہ لاہور میں سموک کی صورتحال مزید بگرنے کا خدشہ بھی ہے سیکیٹری تحفظ محول کہتے ہیں کہ بھارت سے آلودہ ہوا کا دباؤ لاہور کی جانب ہونے سے سموک میں اضافہ ہوا چار کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے مشرق ہوایں لاہور کی طرف چل رہی ہیں دونوں جانبی کسانوں سے اپیل ہے کہ فصلیں مت جلائیں ماس کا استعمال اور احتیاطی تدابیر اپنائیں آپ کو بتائیں کہ لاہور کی فضاء بدستور آلودہ ہو گئی ہے 601 ایک او آئی کے ساتھ پہلے نمبر پر موجود ہے اسی پر مزید بات کریں گے لاہور سے سامیہ سعید اور ملتان سے سموکی صورتحال بتائیں گی زینب گردیزی تو سامیہ سب سے پہلے تو آپ بتائیے گا لاہور میں اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں جب بالکل اگر بات کی جائے اقدامات کے حوالے سے تو سموک کی روک خام کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں اور آج بھی آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں پہلے نمبر پر برقرار ہے جبکہ شہر میں سموک کی عوصت شرعہ 600 سے بھی تجابس کر گئی ہے البتہ محولیات کا یہی بتانا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں سموک کی عوصت شرعہ میں وہ مزید اضافہ ریکارڈ کیا جائے گا حکومتی سطح پر اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں شہر لاہور کے چند علاقوں میں گریل لوگ ڈاؤن بھی لگا دیا گیا ہے اور وہاں سختی سے عمل درامت بھی کروایا جا رہا ہے اس کے علاوہ اگر بات کر جائے تو پرائیبری سکول تک کے بچوں کو جو ہے وہ تاتیلات کا اعلان کر دیا گیا ہے تاکہ بچے جو ہیں وہ سموک سے زیادہ ایفیکٹ نہ ہو تو بچوں کی صحت کو متنظر رکھتے ہوئے یہ ایک دام بھی پنجاب حکومت کی جانب سے اٹھایا گیا ہے البتہ انٹو کے بھٹوں کو بھی جو ہے وہ شہر لاہور میں مسمار کیا جا رہا ہے اور وہ تمام طرح فیکٹوریاں جو ایسو پیس کو فالو نہیں کر رہے ہیں ان سب کو بھی جو ہے وہ سیل کیا جا رہا ہے تاکہ جو ہے اللوکی کو کنٹرول کیا جا سکے البتہ شہر لاہور کی سڑکوں پر وہ پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا جا رہے تاکہ ہر طرح سے جو ہے وہ اللوکی کو کنٹرول کیا جا سکے البتہ 누가 چھوڑنے والی کاریوں کے خلاف خلاف چلان بھی کاتے جا رہے ہیں شہر لاہور میں آج بھی جو ہے وہ آلوکی پر کابو جو ہے وہ نہیں پایا جا سکتا اور یہ دکھا جا رہے کہ آلوکی جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہوتی ہوئے دکھائی دے رہی ہے عروبی کنٹرول سے باہر ہو سکی ہے ٹھیک ہے سامی مارسد موجود ہے